مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ریس کرنا ہے میں نے کہا ریس کرنا ہے کہ کس شکر میں ریس کرنا ہے میں نے کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں میں نے کہا warrant کہتے ہیں وہ آپ کو سا راکھ سا بتاتے ہیں انہوں نے hands off ظاہر ہے مہت ہو میں نے ہاتھ آگئے کر دیا ہاتھ کری ہے اور پاکستان کے آئین اور قرآن کو لگ رہی ہے کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے جم 아니라 کیا میں نے اپنی پلیننگ کچھئیس چل رہے ہیں search ever remains سوڑا سا جب آگے بڑے ہیں تو مجھے اس نے ظاہر ہے وہ پوچھنا شروع کر دیا گاڑی مہین کے چیزے وہ بتائیں آپ کا پاسفورڈ کیا ہے کیونکہ موبائل اور لیپٹاپ انہوں نے کمرے سے اٹھا گئی ہے میں نے کہا یہ آپ کو نہیں ملنا ہے یہ آپ کو کہیں کیوں پاسفورڈ اور لیپٹاپ راستے میں مجھے واشروم جانا تھا میں ڈیڑھ گھنٹہ رقویس کرتا رہا ان کو بٹھا میں نے کہا کہیں پہ روکو کون سا مطلب اتنی تم نے جا کو کابل فتح کرنا ہے روکو کہیں پھر میں واشروم دھولوں نہیں کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی جگہ آتی ہے تو روک لیتے ہیں نہیں روکا ڈیڑھ گھنٹہ گا رہی ہے اس لیے بھگتے رہے انہوں نے نہیں ہم جب جی تیرہ میں آئے تو دین ای ریلائز کہ یہ تو فائی اسلامباد کا آفیس ہے کیونکہ میں اس آفیس میں کئ کئی دفعہ پہلے بھی آیا اور میں نے کہا میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا یہ تو اسٹیبلش آپ نے کرنا ہے لاکھوں بہتر ہاں لیتے ہیں آپ سرکار سے یہ اسٹیبلش آپ کریں کہ میرا رول کوئی ہے یا نہیں ہے سارے معاملے میں لیکن پاسورڈ میں نے نہیں دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں پر کام کر رہا ہوتا ہوں ایک کی ٹائم پر تو میں وہ سارے اکسپوس کرتوں آپ کو اپنے سورسز جو ہیں ان کی زندگیاں نوکرییاں باقی چیزیں سارے خطرے میں ڈالوں یہ نہیں ہوگا کسی صورت جو آئیوں مجھے کہتا ہے کہ شاید سا وجہ تھا کہ تمہیں پیار زندگیل کر رہا تھا میں نے آدھد بھی نہیں گالاں کٹ نہیں دی تنا کٹھان دی تا تسی داس دیو میں نے پیار زندگیل دیل کر رہا ہے تسی داس دے میں نے اس کے نام ہے اسیسٹنے ریکٹر میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ میں نہیں دینا ہے اور نے کہا لادہ جاکٹ جڑی میں نے جاکٹ پہنی تھی صدی سے بچنے کے لیے نے کہا لادہ جاکٹ اپنے ہی مجھے بتا تھا کرسی بننا یہ کیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ انہوں نے مجھے کرسی کسی طریقے سے کرسی بنایا کافی دیر اسی طرح میں کرسی بنا رہا پھر اب یہ جوید جا ہے یہ اسی کمرے میں ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اسی ساتھ میرے چیئر پر تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ہے تو انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو آئی ویٹنس بنتا جا رہا ہے انہوں نے کہا جوید کو اس کو نہ دوسرے کمرے میں لے مجھے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اب دیوار کے طرح مو کر کے ہاتھ اوپر کر لے میں نے کر لیے دیوار کے اپنا مو کر کے ہاتھ اوپر کافی دیر ایسے گزر گئی میں نے کہا پاسورٹ آپ کو نہیں دینے میں نے پہلے بھی بتا دییا آپ کو تو میں نے ان کو پھر وہاں پہ ایک بات کی میں نے کہا دیکھو تین یہ چار تھے وہ میں نے کہا نہیدی صاحب ایک کم کرو تو صحیح دن تینیں چارے آؤ راجی کے منو آکر کٹو اور میری ہڑیاں توڑو پاسورٹ میں کو نہیں دینے کسی قیمت میں کم وٹ میں پاسورٹ نہیں ملیں گے آپ کو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہ تھوڑی دیل گزری ہے دوسرا بلکہ ان کو میں نے ایک اور بات مہم پر کی بات صاحب میں نے کہا ایک اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کی نوکری تین تین چارچہ سال کی ہے ایڈی صاحب میں فائی یہ بارہ تیرہ سال سے کور کر رہا ہوں تو آپ نے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کی میں بچہ ہوں اگر میرا کوئی رول ہے تو میں رام سے بیٹھا ہوں میں کوئی چھپا نہیں ہوں مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ کب اپنے فائی آر ہوئی کب آپ نے اپنے ف بی آر کے بندوں کو اٹھایا اور کیا آپ اس کو پریشریز کر رہے ہیں تو میرا گر کہی ایک رول ہوتا تو میں رام سے بیٹھا ہوتا میں کوئی پری ریسٹ نہیں میں نے کرائی کوئی کہیں ڈیٹا میں نے نے ڈیلیٹ کیا کچھ نہیں کیا میں نے نہ چھپا ہوں بلکہ جس دن انہوں نے مجھے اٹھایا اس سے ایک دن پہلے میں فائی آرہ میں سارا دن بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میں نے کہا کیا ڈا رہی آہ آپ ہے تو ایون جب راستے میں یہ بات میں اور انٹرسلنگ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ حمد کرتے ہیں اور حمد علاق طرف سے آتی ہے کمیونیٹی کی سپورٹ سے آتی ہے وہ تو آگے چل کے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو راستے میں انہوں نے مجھے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کنی دفعہ ہتھ کری لگ رہی ہے میں کیا یہ تسی کیوں پوچھ رہے ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ تم گھبرائے نہیں ہو پریشان نہیں ہو گئے میں نے کہا گھبرانہ پریشان میں نے کیوں ہونا میں نے کوئی غلط کام کی ہے تو الٹا یعنی جب آپ حمد کرتے ہیں آپ خوصہ رکھتے ہیں اور آپ اگر اپنا کام ٹھیک امانداری سے کر رہے ہیں نا تو پھر ان کے پاس ریٹریٹ کرنے ہی اور آپ سے نہیں کوئی نہیں ہوتا پھر یہ باگ جاتے ہیں تو یہ رستے میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور جب اگلے دن آئے ہیں ہم کورٹ میں تو that was unprecedented اب مجھے نہیں پتا میں نے تو ان کو جب انہوں نے گرفتار کرتے ہیں مجھے لے گئے ہیں نا فائی کے آفیس میں میں ترلے کرتا اور ریکویسٹ کرتا رہا ہوں ای ڈی کو بھی اپنے جو آئیو ہے یار میری لائیر سے بات کر رہا کہتا ہے کون ہے تیرا لائیر میں کیا می آلی شفاق کہتا ہے اچھا اوکی میں تیرا لائیر تو ادھا کرونا رویسٹ لیند ہے میں کیا یہ جو ناپ ٹولے فائیر والے کرتے ہیں ہم صافی نہیں کرتے ہمارا کوئی ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے کوئی رلیشنشیپ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا یعنی کہ یہ پیسے آپ تولتے ہو انہوں نے مجھے اگلے دن تک کوئی بات نہیں کروائی میری لائیر سے میں نے کہا کام 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 مجھے پتا تو میں بتاؤں آکر مجھے ریپرزنٹ کرے کل کوئٹ میں نہیں انہوں نے کروائی بات اس سے اب مجھے نہیں پتا مجھے کل کون ریپرزنٹ کر رہے اگل دن لے کے آئے ہیں یہ اور وہاں پہ جو میں نے منزل سارے دیکھے ہیں ظاہر ساکر بھائی تھے امت چیما اور عزاز ہیں مطی بھائی اصر طور اور پاکی دیگر سار پورا بڑھا ہوا تھا کوئٹ جو ہے بلکہ ایک اور انٹرسنگ چیز کہ جب مجھے انہوں نے رات سوا داس بجے لاک اپ میں بھیجا ہے تب تک بھی میری فیملی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا بارہ بجے کو اٹھایا ہوں رات سوا داس بجے تک کسی کو نہیں پتا شاید اس لنہوں پہ ہے اس کا کوئی کسی سرابتہ نہیں ہے میں نے وہاں پہ جب انہوں نے مجھے بند کر کے یہ گھر جانے لگے چلے گئے ہیں یہ جو تفتیشی وغیرہ تھے میں نے وہاں سیکیورٹی بارے کو ریکویسٹ کی میں نے کہا میری نا ایک نمبر بات کرو کہتے ہیں کون ہے میں نے کہا بڑا بھائی ہے میرا تو میں نے کہا ان کو جنرلیس کا بتایا یا عمر چیمہ کا اسے تا واقف ہونا تو میں نے کہا بڑا بھائی ہے میں نے کہتے ہیں اچھا تو وہ میں نے نمبر ڈائل کیا تو چیمہ صاحب نے ریٹنڈ نہیں کیا ان کی والدہ کافی بیمار تھی ابھی بیمار ہے ہسپیٹل میں اللہ انہیں صحیح دے آج بھی وہ ان کو ایک فوتگی ہو گئی ہے چیمہ صاحب کو مجھے اس بات آلائی تو وہ وہاں پہ گئے ہو گئے شہر میں نہیں وغیرہ دار یہاں پہ ہوتے تو میرے ان کو کال کیوں نے ریٹنڈ نہیں کیا دس پندرہ منٹ بعد وہ بھاگا بھاگا آیا آکے کہتا ہے شاہد صاحب ایک کال آئی ریڈیو سے نمبر میں کہتے ہیں اب اس نے وہ لاک اپ کے بیچ میں جو جالی تھی وہیں سے اس نے نمبر جو ہے وہ موائل دار مجھے پکڑایا اس نے سپیکر آن کیا بات شروع ہو گئی چیمہ صاحب میں نے بتایا چیمہ صاحب مجھے میں ایف آئی اے میں ہوں اور ادھر لاک اپ جی تیرہ میں ہوں کہتے ہیں اچھا تمہیں کیا ہوگا ہے کیسے پکڑے لائیں کیا وجہ بنیں اس کیس میں میں نے کہا ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن جنرل جو ریٹائر باجوے ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس نے کوارا کیا رولہ ڈیٹا تم نے دیا کہ نہیں دیا کہتے ہیں اچھا اس کے بعد انہیں نے دس پچیس پر ٹویٹ کی تو پھر جا کے پتا چلا کہ شاید اس لیم ان کو جو ہے ایف آئی اے نے اور کوئی سلام علوم لوگوں نے اٹھایا اور سلامباز شفٹ کر دی تو جب اگلے دن یہ فیشی جب ہوئی اور آپ ساروں نے گلباز بھائی نے وہاں مجھے پہلے دن ریپرزینٹ کیا اور اس دن آپ کو پتا ہے ساکر بھائی آپ کو پتا ہے ویٹنس ہے تو پروسیگوٹر صاحب کیا کہہ رہا تھے کہ ان پہ ابھی ہم نے افیشل سیکر ایکٹ بھی لگانا ہے ابھی جس کے سزا سزا موت یا عمر قید ہے تو میں اس کو کہا کیوں بعد مجھے جائس صاحب نے کہا آپ بھی بتائیں اپنا بولیں آپ اپنا موقف دیں تو میں بھی ظاہرے کوڈ میں بولا تو دس پندرہ منٹ میں نے تو وہاں ان کو کہا میں نے کہا یہ بھی اور بھی جو جو آپ نے لگائیں مجھ پہ لگائیں اور میں ظاہرے گبرانے والا نہیں ہوں آپ لگائیں جو جو بھی سیکشن لانا ہے ہم اس کا قانون کے مطابق جو ہے وہ جواب دیں گے آپ کو وہ جب ریمانڈ ہو کے واپس چلے گئے ہم اس کمیونٹی کا جو ہم بار بار یہاں پہ ہو رہی ہے یا کلیکٹیو اپروچ یا سیٹرینٹھ ہیں یا یونٹی یا مشکل میک دوسرے کو ساتھ دینا ویڈاؤڈ نوئنگ ہے کون کا کس کا اچھا بیگرانڈ ہے کون الیکٹرونک میڈیا سے ہے کون پرنٹ سے ہے کس چینل سے تعلق ہے جب وہ اتنی سپورٹ آئی پہلے دن ان کا ٹریٹمنٹ یہ تھا جب واپس مجھے لے کے گئے مجھے دیڈی کے کمرے میں لے کے گئے وہاں پہ آئیو کو اس نے بلایا اسیسٹر ڈریکٹر کو بھی وہ دیڈی مجھے کہتا ہے کہتا ہے شاید صاحب ساڑھے بڑے پی آر آلینے میں ماننے ساڑھے یہ نمو ٹچی بھی نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے اگر وہ پاسپرٹ دیتا ہے نہیں دیتا آپ نے فلیکش آئیز نہیں کرنا بالکل نکان کرنا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کو گھر سے میں نملگو کو آ دیتا ہوں گھر دا ہوں کھانا میرے گھر سے آ جائے گا اور میرے آفیس میں ہی آپ نے سونا ہے لیڈی کی کمرے میں آپ مجھے آگ کہتے ہیں آپ کو ریس کرنا میں نے کہا ریس کرنا کس شکر میں ریس کرنا میں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ بتاتے ہیں میں نے کہا وارنٹ کہتے ہیں وہ آپ آپ بتاتے ہیں لائیں گی ہنٹ آف انہوں نے ہنٹ آف ظاہر ہے مہوائی میں نے ہاتھ آگے کر دی ہتھکڑی لگے گی اور میں اس پر یہی سوچ مجھے لگ رہی پاکستان آئین اور کارنون کو لگ رہی ہے کیونکہ مجھے تو بتا ہی نہیں کہ میں نے جنم کیا کیا میں نے کہا اگر اپریشن چل رہا ہے اتنی پلیننگ پچیس تیس لوگ آگئے ہیں اور چاند اس میں ظاہر بردی باقی سویل سیول پرو میں بڑے مجھے اس نے ظاہر پوچھنا شروع کر دیا گاڑی مہین کیا بتائیں آپ پاسفر کیا ہے کیونکہ موبائل اور لائپٹوپ میں کمرے سی اٹھا لئیے میں نے کہا یہ آپ کو ملنا کیوں پاسفر اور لائپٹوپ تراث مجھے واشیروم جانا تھا میں ڈیڑھ گھنٹا روکیش